سار جے پہلے انیس واسی میں یہاں ڈی سی سوامی راجی آئے تھا فرق تہلیس سال کے بعد دوسرے ڈی سی صاحب جی کا یہاں آنا ہوا اس لیے ہمیں بہت ہی حرش ہے بہت ہی کلکی کا مکان ہے ڈی سی کٹھوڑا ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب سار وہ جب یہاں آئے تھے تو وہ ہمیں ہائی سکول کی سوگاہ دے کر گئے تھے وہ بھی ہمیں آج تک جادگار جادگار چھوڑ گئے ہیں بہت ہی سکول یہاں انیس واسی میں ڈی سی سوامی راجی نے دیا تھا تو آج ہم آپ سے بھی پورمید ہیں کہ جو ہماری چند سمسیاں ہیں ان کو ان پر ضرور گوھر کریں گے اور ڈی سی صاحب اتنے دوسرے آج علاقہ میں پہنچے تو ہمیں دیکھ کر یہ بڑی خوشی ہوئی انیس واسی کے بعد ترتالیس سال کے بعد یہ ڈی سی صاحب ہم نے یہاں گاؤں میں دیکھے ہیں تو یہ دیکھ کر ان کو بڑی خوشی ہوئی اور ہم نے اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھی ایک روڑ کا مسئلہ رکھا ہم نے کہ یہاں بندار سے آگے جو پی ایم جی سوائے روڑ ہے اس کو آگے ہمارچل کی باؤنڈری تک بڑھایا جائے یہ پرس ڈیمانڈ رکھی ہم نے دوسری ڈیمانڈ رکھی ہم نے کہ ہائی سکول کو اپگریڈ کر کے ہائی سکنڈری بنایا جائے دو ڈیمانڈے ہو گئی تیسری ڈیمانڈ ہم نے یہ رکھی کہ یہاں پرائیمری ہیلڈ سینٹر کھولنا چاہیے بندار میں یہ کافی دودھ راج علاقہ ہے تو وہ تقریباً تقریباً انہوں نے یہ مان لی کہ یہ میں پورا پریاس کروں گا تو ہم لوگ پور امید ہیں کہ وہ ہماری ڈیمانڈ جو جائز ڈیمانڈ تھی ان کو وہ حل کروانے میں ہماری مدد کریں گے سر کس طرح کی خوشی ہے یہاں کی لوگوں میں جس طرح سے دیکھئے لوگوں میں بہت خوشی ہے کیونکہ آج کل ہمارے جو سسٹم چل رہا ہے وہ آفیسر شاہی ہے تو اس میں لوگوں کی باتیں جو کم سنی جاتی ہیں لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہیں ان پر بہت کم دھیان دیا جاتا ہے تو اب لوگوں کو اتنے بڑے آفیسر دسٹرک لیبل کے آفیسر جب پہنچیں تو یہ امید بن گئی ہے کہ نہیں ہماری کہیں نہ کہیں آواز جو ہر پہنچے گی تو ہماری جب سنوائے ہوگی تو ہمارے مسئلوں کا حال جو ہے وہ نکلے گا ہر سڑکیں آنگن بنانا چاہتے ہیں مضبوط اور شاندار تو پھر ذرا بھی نہ کریں ان پزار کیونکہ کو بیلڈرز لائے ہیں آپ کے بننی میں آپ کے لئے امبوجہ سمنٹ سے بنے مجبوط پولو گروٹس ٹائلز اور فنسل پول تو پھر دیر کس بات کی ابھی اوڈل کرنے کے لئے کوڑ کریں ڈبل لائن